اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے سائٹو کائنیسز کیا ہے بچوں ہم نے مائٹوسیز کے جو دو فیزز ہیں پہلی جو فیز تھی کیریو کائنیسز کیریو کائنیسز کی ہم نے فردر فیزز دیکھی تھی پرو فیز، میٹا فیز اینا فیز اور ٹیلو فیز اب ہم نے جو ہے کیریو کائنیسز کمپلیٹ ہوگی ہم نے سائٹو کائنیسز دیکھنی ہے اب سائٹو کائنیسز بچوں کیا ہے سائٹو ورٹ کا مطلب ہوتا ہے سیل کائنیسیز سے یہاں پر مراد جو ہے وہ ڈوین ہے ویسے جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے مومنٹ تو اب سائٹو کائنیسیز جو ہے ڈوین آف سیل یہاں پر سیل کی ڈوین سے مراد سائٹو پلاس کی ڈوین ہے کیونکہ نیوکلیس کی ڈوین ہم نے کیریو کائنیسیز میں دیکھ چکے ہیں اب یہ وہ پراسیس ہے دہ پراسیس آف ڈوین آف سیل بچوں پلینٹ سیل جو ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ میکنیزم ہے اور اینیمل سیل کے اندر جو ہے سائٹو پلاس کے ڈوین کا جو ہے پراسیس ڈیفرنٹ ہے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اینیمل کے اندر جو ہے وہ ڈوین کیسے ہو رہی ہے سیل کی بچوں اینیمل کے اندر جو ہے ڈوین کے لیے وہاں پر جب ڈوین ہونی ہوتی ہے سیل کی تو جو ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز ہیں مایٹوٹی کے اپریٹس کے وہ کیا کرتے ہیں وہ سیگنل بیجتے ہیں سر کے اکویٹر میں سینٹر والے ریجن پر وہاں پر وہ سیگنل بیجیں گے ان سیگنل کی وجہ سے ایکٹین اور میوسین پروٹین جو ہیں اس ریجن کے اکویٹر کے اندر وہ ایکٹیو ہو جائیں گے جب وہ ایکٹیو ہوں گی تو وہ ایک رنگ لائک سٹرکچر بنا دیں گی اس رنگ کو بولتا ہے کنٹریکٹائل رنگ کیوں کہ وہ رنگ کنٹریکٹ کرتا ہے کس کا بنا ہوا ہے ایکٹین اور میوسین پروٹینز کا اب یہ اگلی ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پر آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے یہ کنٹریکٹ آئل رنگ ہے یہ 3D نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ چاروں اوپر وہ ہر طرف سے وہ رنگ لائک سٹرکچر ہوتی ہے جس کو ہم کنٹریکٹ آئل رنگ بولتے ہیں اب یہ جو کنٹریکٹ آئل رنگ کے اندر مجود ایکٹین اور میوسین پروٹینز ہیں یہ کنٹریکٹ کرتی ہیں جب یہ کنٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ چونکہ رنگ جو ہے وہ جرا ہوا ہوا ہے پلازما میمبرینز کے ساتھ باہر سیل کی میمبرینز کے ساتھ جرا ہوا ہے تو جب انہوں نے سکر نہ ہے ان کے اندر مجود پروٹینز اس رنگ نے جب سکر نہ ہے تو یہ ساتھ میں میمبرینز کو بھی اندر کی طرف کھینس جائے گا یہ سکرے گا ساتھ میں میمبرینز کو بھی کھینس جائے گا جس کی وجہ سے میمبرینز جو ہے وہ اندر کی طرف پنچ ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک فرو سا ایک گھرہ سا بن جائے گا جیسے آپ کو اس سائٹ پر بھی گھرہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اوپر والی سائٹ پر بھی نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں کلیویج فرو کیونکہ یہ کلیو کر رہا ہے سیل کو جو ہے ایک سیل کو وہ دو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس لیے اس گھرے کو اس فرو کو کلیویج فرو بولتے ہیں اب یہ فرو جو ہے ڈیپ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور یہ دونوں مقام پر مل جائے گا جس کے وجہ سے ایک سال دو سال کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کیسے ڈیوائیڈ ہوا ہے یہ کنٹریکٹال ڈرنگ کی مدد سے ڈیوائیڈ ہوا ہے جس کے وجہ سے کلیویج فرو بنا اور سیل ڈیوائیڈ کر گیا لیکن پلانٹس کے اندر جو ہے وہ سائٹو کائنیسیس ڈیفرنٹ تریقے سے ہوتی ہے کیونکہ پلانٹس کے اندر تو سینٹریول ہی نہیں ہے آپ پودوں کے اندر سینٹریول نہیں ہوتے تو ان کے اندر ڈیوائیڈ کیسے ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں پودوں کے اندر جو ہیں یہاں پر بیسیکلی جو ہے ان کی جو ہے ڈیفرنس بتایا گیا ہے انیمل سیل اور پلانٹ سیل کے اندر ان کی کائنیسیس کی بیس پر سائٹو کائنیسیس کی بیس پر ان کے جو سیل کی ڈیوائیڈ ہے اس کی بنیاد پر اب جو ہے انیمل کا سیل وہ آپ نے دیکھا اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے پہلے وہ الانگیٹ ہوتا تھا جب ہم نے اینہ فیز دے ان کے اندر سیل الانگیٹ ہو رہا تھا جب دونوں پولز پر جا رہے تھے کرومیٹرز تو سیل لمبا ہوتا جا رہا تھا اور ابھی جو ہم نے سائٹو کائنیسیس انیمل سیل کے اندر دیکھے تو سیل درمیان میں پینچ ہو رہا ہے تو شیپ تو چینج ہو رہی ہے انیمل سیل کی اور لیکن پلانٹ سیل کی شیپ بھی چینج نہیں ہوتی کیونکہ پلانٹ سیل کے باہر سیل وال ہے اور سیل وال جو ہے وہ ریجی ڈیٹی دیتی ہے سیل کو جس کے وجہ سے سیل ڈوائٹ نہیں کر پاتا تو اب ان میں فرق یہ ہو گیا دوسرا انیمل سیل کے پاس سینٹریول ہیں اور ان کی مدد سے جو ہے ایسٹر جو ہیں وہ ڈوین میں مدد کرتے ہیں سیل کے ڈوین میں لیکن پلانٹ سیل کے اندر تو سینٹریولز نہیں نہ ہوتے تو اب ان کے اندر ڈوین کیسے ہونی ہے ان کے اندر بچو جو ڈوین ہے اس کے لیے جو وہاں پر پلانٹ سیل کے پاس ایک انیلوگس ریجن ہوتا ہے سینٹریولز کا سینٹریولز کس مقام پر تھے نیوکلیس کی دونوں سائٹ پر ہوتے ہیں نا سینٹریولز تو اب جو پودوں کے پاس بھی نیوکلیس کے گرد وہیں پر ایک ریجن ہے جس کو ہم بولتے ہیں انیلوگس ریجن انیلوگس سٹرکچرز وہ ہوتی ہیں جو فنکشن سیم پرفارم کرتی ہیں لیکن ان کا ریجن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو انیلوگس جو ریجن ہے یہ بھی نیوکلیس کے گرد ہی ہے جیسے انیمل سائل کے اندر سینٹریول جو ہیں وہ جس میں نیوکلیس گرد ہوتے تھے ادھر سے جو ہے سپنڈل مائکرو ٹیوبیولز ریڈییٹ ہو رہے ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں اس انیلوگس ریجن سے اب بچو یہ جو ہے اگر یہ قویشن آ جائے کہ سپنڈل جو ہے سینٹریول تو نہیں ہوتا لیکن پلینٹس کے پاس لیکن ان کے پاس سپنڈل کہاں سے آ جاتے ہیں اب انیلوگس ریجن کے اندر جو ہے وہاں پر سپنڈل کیسے آئے تھے تو یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ وہاں پر اس لیے آئے تھے کیونکہ جو گالجی اپریٹس ہوتا ہے وہ سپنڈل بناتے ہیں اور یہ سپنڈل جو ہیں اس ریجن کے اندر انیلوگس ریجن میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ریڈیئٹ ہو رہے ہوتے ہیں باہر کو اب ادنوں کے پاس ایک سوال یہ بھی ہے کہ سینٹریولز ان کے اندر ایپسنٹ کیوں ہیں تو بچھو سینٹریولز کا بیسیکلی جو اینیملز کے اندر پرپس ہوتا ہے نیوکلیس کے دوین کے اندر تو ہیں ہی ہیں لیکن سینٹریولز کا ایک اور پرپس ہے وہ یہ ہے کہ سینٹریولز سے سیلیا باند رہے ہوتے ہیں لیکن پلانٹس کو سیلیا کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پلانٹس کے اندر سینٹریولز نہیں ہوتے اب اینیملز کے اندر جو سیلیا ہے ہیومنز کے پاس بھی سیلیا ہوتے ہیں اور پھر ہماری اووریز کے اندر سیلیا بچوں ہوتے ہیں تو سیلیا جو ہیں وہاں پر بنتے ہیں اس لیے سینٹریول ہے یہاں پر نہیں ہے اس لیے سینٹریول بھی نہیں ہوں گے اب جو ہے پلانٹ سیل کے اندر سیل وال کے ہونے کے وجہ سے سیل کے شیپ بچن نہیں ہو پا رہی تو اب سائٹو کائنسیز جی کیسے ہونی ہے شیپ بچن نہیں ہوگی سیل بھی پنچ نہیں کر سکتا تو سائٹو کائنسیز کے لیے بچوں یہاں پر فریگمو پلاسٹ بنتا ہے اچھا اب فریگمو پلاسٹ کیا چیز ہے فریگمو بچوں جو ورڈ ہے یہ فریگمو سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے فریگمو کا فینس بار رکاوٹ کوئی اور پلاسٹ جو ہے یہ بچوں کوئی پارٹ ہے اس کو پلاسٹ کو بولتے ہیں کہ اینی پارٹ آف لیونگ تینگ یا سیل کا کوئی بھی چھوٹا سا پارٹ وہ پلاسٹ کہلائے گا تو فریگمو پلاسٹ ایک ایسا سیل کا پارٹ جو بار کے طور پر رکاوٹ کے طور پر فینس کے طور پر ایکٹ کرے جو سیل ہے اس کے سینٹر میں کوئی رکاوٹ بن جائے وہ رکاوٹ ایک سیل کو دو حصوں میں توڑ دے تو اس کو جو ہے جس کی وجہ سے دوین ہو جائے اس رکاوٹ کو ہم بولیں گے فریگمو پلاسٹ آپ کو مین تو چیز سمجھ آگی ہوگی لیکن آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو پلاسٹ سیل کے اندر جو ہے ویجیکل کون سے ویجیکل گالجی ویجیکل فرسٹ ہیئر کے اندر ہم نے پڑے تھے گالجی اپریٹر سے ویجیکل کچھ بنتے ہیں گالجی ویجیکل بولتے ہیں وہ ویجیکل جو ہیں وہ ارینج ہونا شروع ہو جائیں گے سیل کے ایکویٹر میں ایکویٹر کے اندر ویجیکل گالجی ویجیکل ارینج ہونا شروع ہو گئے یہ ویجیکل پھر سارے کے سرے آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور ان کے فیوز ہونے سے ایک بیچ میں جو ہے ایک پلیٹ سی بھن جاتی ہے سیل کے وہ رکاوٹ ہے وہ بار ہے جو سیل کے دونوں حصوں کو سپریٹ کر دے گی اس کو ہم بولتے ہیں فریگمو پلاسٹ اب ویجیکل کی چونکہ میمبرین بھی ہوتی ہے اس لیے یہ جو فریگمو پلاسٹ ہے یہ ایک میمبرین سٹرکچر ہے اب اس سے جو ہے اسی فریگمو پلاسٹ سے سیل وال کی جو ہے ڈیویلپمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور سیل ڈیوائیڈ بھی ہو گیا اور دونوں سیل جو نئے بن گئے ہیں ان کے گرد جو ہے سیل وال بھی اسٹیبلش ہو جائے گی جیسے اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سائٹ پر اینیمل سیل ہے اس کے اندر کلیویج فرو بند ہے پہلے کنٹریکٹل دیں گے درمیان میں پھر فرو بند گیا اور سیل ڈیوائیڈ کر چکے ہیں دوسری طرف پلینٹ سیل ہے ان کے اندر گالجی ویسیکل جو گرین گرین سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ درمیان میں اسٹیبلش ہو گئے ہیں سیل کے ایکویٹر میں پھر یہ ویسیکل آپس میں فیوز ہو گئے جب فیوز ہو گئے ہیں تو ایک بار سی ایک فینس رکاوٹ بن گئی ہے اس کو ہم بولیں گے یہ سیل پلیٹ ہے ایک پلیٹ کی طرح کی بن چکی ہے اب یہ پلیٹ جو ہے ان دونوں پارٹس کو سیل کے دو بان جائے گے اور اسی پلیٹ سے سیل وال بھی اس حصے کے اندر اسٹیبلش ہو جاتی ہے دونوں حصوں کی طرف تو اب یہ جو ہے پلینٹ سیل جو ہے ایک سیل سے دو سیل اسٹیبلش ہو چکے ہیں اب ہم نے نیکسٹ بچوں دیکھنی ہے کہ میٹوسیز کی امپورٹنس کیا ہے سیگنیفکنس کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلا جو بچوں امپورٹنس ہے کہ یہ ہریڈیٹی مٹیریل ایکولی ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے ڈاٹر سیل کے اندر جو پیرنٹ سیل کے اندر کرموزوم کا نمبر ہے وہ ہی ڈاٹر سیل کے اندر جائے گا اور دونوں سیل کے اندر ایکول جائے گا پھر نیکسٹ چیز یہ ہے کہ جنیٹک انفرمیشن ایک جنریشن سے اگلی جنریشن میں سیم جاتی ہے کوئی کراسنگ آور نہیں یہاں پر ہو رہی کمبینیشن نے جو ورائیٹی ہے وہ نہیں آ رہی سیم جنیٹک مٹیریل جاتا ہے اس سے کیا ہوگا کوئی بھی جو کریکٹر ہے اگر ایک جنریشن کے اندر ہے تو وہ اگلی جنریشن کے اندر بچائے گا کوئی ورائیٹی پروڈیوز نہیں ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ کسی جو کریکٹر ہے وہ اگلی جنریشن میں بھی آئے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے مائٹوسیز جن آرگنیز کے اندر ہو رہی ہے ان کے اندر نیکسٹ ہے کچھ آرگنیز جو ہیں اسیکچوری پروڈکشن کے تھو جو ہے وہ اسیکچوری پروڈکشن کرتے ہیں اور ان کی اسیکچوری پروڈکشن جو ہے اس کے اندر مائٹوسیز انوال ہے مثال کے طور پر بچائے بڈنگ جو ہوتی ہے کچھ جو ہیں آرگنیز کرتے ہیں بڈنگ پلینٹس کے اندر بڈنگ ہوتی ہے کوئی آؤٹ گروت نکل آتی ہے اس آؤٹ گروت سے پورا کا پورا نیا پودہ نکل آتا ہے یا انڈویجول بن جاتا ہے آرگنیز بن جاتا ہے اب یہ جو ہے کیسے جو اس بڈنگ وہ بڈ ہے اس کے اندر سیل کی ڈوینن ہوئی ہے کون سی ڈوینن مائٹوسیز ہوئی ہے جس سے نیا بننے والا پودہ بلکل سیمیلر ہے جو پودے کے اوپر وہ بڈ نکلی تھی اس کی طرح کا نیا پودہ ہوگا کیوں کیونکہ مائٹوسیز جنیٹک انفرمیشن جو ہے جو اس کے پاس تھی پیرنٹ پلینٹ کے پاس جس کے اوپر بڈ نکلا تھا سیم اگلے میں بھی وہی انفرمیشن گئی ہے کوئی ویرائیٹی کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے سیم جو ہے جنیٹک انفرمیشن پاس ہوتی ہیں ہیلنگ آف وانڈز اب جو زخم ہو جائے تو اس کے اوپر دوبارہ سے سکن ہماری ریپیئر ہو جاتی ہے وہاں پر مائٹوسیز سے ہی ہوئے ہیں وہ سیم سیلز ہمیں ویسے ہی سکن دوبارہ سے بن جاتی ہے اب ری جنریشن کے اندر بھی مائٹوسیز انوالو ہے ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑا تھا گروت اور ڈویلپمنٹ میں کہ ری جنریشن کا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا سٹار فیش اور دیگر جو ہے ان کے اندر ری جنریشن ہوتی ہے آرگنیز میں تو اب جو ہے ری جنریشن جسے نئے پارس ہم دوبارہ سے جنریٹ ہو جاتے ہیں لاؤسٹ ہوئے پارس تو وہ کیسے آتے ہیں مائٹوسیز سے ہی آتے ہیں ریپلیسمنٹ آف اولڈر سیلز جو پرانے سیلز ہیں ان کے جگہ نئے سیلز آ جائیں تو یہ بھی مائٹوسیز سے ہوتا ہے ہماری باڈی میں ہرڈ ورک سیلز کے ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے اور نئے سیلز بھی بان رہے ہوتے ہیں تو اولڈر سیلز کے جگہ نئے سیلز آتے ہیں وہ نئے سیلز کیسے آتے ہیں مائٹوسیز سے اب اچھو ایک زائیگوٹ جو کہ ایک سیل ہے سنگلر سیل ہے اس سے ایک ملٹی سیلولر انڈویجول کی فارمیشن ایک پورے کے پورے فیٹس کی فارمیشن وہ کیسے ہو جاتی ہے مائٹوسیز سے ہوتی ہے زائیگوٹ کے اندر جو ہے سیریز آف مائٹوسیز ہوتی ہیں جس کو کلیویج بولتے ہیں اور اس سے مکمل ایک انڈویجول بن جاتا ہے جس کو اس سارے پروسس کو بولتے ہیں ڈیویلپمنٹ تو یہ سارا کیسے ہوا ہے مائٹوسیز ہے پھر وہ انڈویجول جو ہے اس کی فردر بعد میں جو ہے اس فیٹس کی برث ہوگی وہ بیبی جو ہے اس کی گروت ہوتی جائے وہ سائز میں بڑھتا جائے گا تو اس میں بھی مائٹوسیز انوال ہے اس کا مطلب ڈیویلپمنٹ اور گروت میں بھی مائٹوسیز انوال ہے ٹیشو کلچرنگ اور کلوننگ میں بھی مائٹوسیز انوال ہے ٹیشو کلچرنگ کی تیکنیک بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ایک ٹیشو لے کے کون سا ٹیشو جو ٹوٹی پوٹنٹ ہو ٹوٹی پوٹنٹ ٹیشو وہ جس کے پاس ایبیلیٹی ہو ڈیوائیڈ کرنے کی اس ٹیشو کو کلچر میڈیا کے اندر جب ہم گرو کرواتے ہیں تو اس سے مکمل ایک پورا آرگنیزم آ جاتا ہے تو یہ ٹیشو کلچرنگ ٹیکنیک ہے کلوننگ بھی ہم نے فرسٹ ہیئر کے اندر بھی پڑھی ہے یہ سارے جو ہیں میٹوسیزم سب میں انوالو ہیں بچو اللہ حافظ